امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی جناوی ریلی میں ایک بار پھر سے چین پر نشانہ سادہ ہے جناوی ریلی میں ٹرمپ نے کرونا وائرس کو کنگ فلو بتا دیا ہے اس بیان کے بعد چین کے لوگ بہت ناراض ہیں چین اسے نسلوادی ٹپنی بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ٹرمپ کرونا کو چینی وائرس اور وہان وائرس کا نام دے چکے ہیں کرونا وائرس کنگ فلو کنگ فلو کرونا وائرس کو لے کر امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کا چین پر بھڑاس نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب وہ اپنی چناوی ریلیوں میں بھی اس کا جم کر استعمال کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی سینکڑو ریپورٹ میں اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چین نے کورونا وائرس کے خبر کو دنیا سے چھپایا تھا امریکہ کے راشپتی کئی منچوں سے بول چکے ہیں کہ یہ کورونا وائرس نہیں وہان وائرس ہے چینی وائرس ہے اور اب ٹرمپ نے اسے کنگ فلو بتا دیا ہے مطلب ٹرمپ نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر چین پر سالیڈ اور دمدار نشانہ سادھا ہے امریکہ میں اس سال کے شروعات میں کورونا وائرس کا پرکوب شروع ہوا اور اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے راشپتی ٹرمپ پہلے سے ناراض ہیں اور اب امریکہ میں راشپتی چناوی کو لے کر ریلیاں شروع ہو گئی ہیں اوکلا ہوما کے ٹلسا میں اپنی پہلی چناوی ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے ٹرمپ نے وہان وائرس کو کنگ فلو کہہ دیا میں اسے کنگ فلو کہہ سکتا ہوں میں اس کے انیس الگ الگ نام لے سکتا ہوں کئی لوگ اسے چینی وائرس کہتے ہیں جو یہ ہے بھی کئی اسے وہان وائرس کہتے ہیں کوئی اسے چینی فلو کہتے ہیں کوئی اسے کوویڈ نائنچن کہتا ہے انتر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے انیس یا بیس نام ہیں امریکہ کو ہی دیکھ لیں یہاں اب ایشیا اور میڈل ایسٹ سے بھی زیادہ ماملے ہیں ویشو ایک خطرناک دور سے خوزر رہا ہے بہت سارے لوگ گھروں میں قید ہو کر رہنے سے نراش ہو گئے ہیں دنیا کے دیشوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ رفتار بہت جلد ایک کروڑ تک پہنچنے والی ہے اب اس بیان کے بعد چین کے لوگ ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ کنگ فلو شر چین کی پرمپراغت مارشل آرٹ کنگ فلو سے پریریت ہے چین کے لوگ بول رہی ہیں کہ یہ نسل وادی ٹپڑی ہیں لیکن راسترپتی ٹرمپ پر اس ویروت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا وہ پہلے بھی چین پر حملہ کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں چینی سرکار کے جرم سے پوری دنیا سنکٹ میں ہے چین نے وہان وائرس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور بیماری کو پوری دنیا میں پھیلایا وائرس پر دنیا کو چین سے جواب چاہیے چینی سرکار نے لگاتار ہم سے کیے وادوں کو توڑا ہمارا ایکشن مضبوط اور ارثپورن ہوگا کرونا وائرس کو لے کر چین اس وقت پوری دنیا کے نشانے پر ہے اس کی نیت اس کے ارادوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں